اس لیے کسی نبی کی ادنا کی توہین کردینے والا وہ مومن نہیں رہتا ان کے علم کی توہین کرے یا ان کے منصق کی توہین کرے یا ان کی کسی صفت کی توہین کرے یہاں تک کہ معادلہ رسول پاک اگر کسی چیز کو پسند کرتے تھے اس کو کوئی نہ پسند کردے تو بھی کافر سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک ایک دعوت میں گئے تو قدو کی ترکاری پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے قدو کا ایک ایک ٹکڑا تلاش کر کر کے تناول کر رہے ہیں فَلَمْ أَذَلْ عَحِبُ الدَّوَّا دُبَّاءَ مِنْ يَوْمَ اِذٍنْ اسی روز سے میرے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی قدو کھانے کی کہ رسول پاک کو پسند ہے تو میں بھی پسند کروں گا یہ حدیث کسی نے امام ابو یوسف جو امام آزم ابو حنیفہ کے سب سے اہم اور بڑے شاگردائیں ان کے سامنے کسی نے سنائی وہ قاضی تھے اُت زمانے میں قادل قداب کسی نے سنایا کہ رسول پاک کو قدو بہت زیادہ پسند تھا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا کہنے لگا مگر مجھے تو بہت ناپسند ہے سیدنا امام ابو یوسف جو اس وقت چیف جسٹس تھے پورے ملک کے انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی فرماتے ہیں جددل ایمان و اللہ لہت لنکا پھر سے مسلمان بن پھر سے کلمہ پھر سے ایمان لا ورنہ میں تیری گردن اُلا دوں گا کہ رسول پاک کی پسند کی ہوئی چیز کو ناپسند کرتا ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک کی توہین تو کفر ہے اے نبی جس چیز کو پسند کر لیں ہوتی بھی تاہین کفر ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں اسی لیے شفا شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعلین پاک کو جو جوتا شریف آپ پہنتے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نعائل رسول اللہ معاذ اللہ کہ رسول پاک کا جوتاوہ یہ تصغیر کا سیغا جوتا جوتا کہنے کے بجے جیسے آدمی کو حقیر بیٹا اور بیٹاوہ سمجھ میں آیا تو ایسے ہی فرق کر دیا جوتا جوتاوہ تو فرماتے ہیں قاضی عیاض علی الرحمہ کہ وہ ہوا کافرون وہ تمام علماء کے ندی کافر ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات تو ات بنا پر رسول پاک یا ان کی صفات ان کے کمالات کی توفین تو آدمی کے لیے کافر بننے کے لیے تو بالکل کافی ہے جو نسبت ہیں آپ سے جن چیزوں کی ہیں ان کی توہین کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ان چیزوں کی توہین کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کسی چادر آپ کی کوئی چادر مبارک کسی کو ملی اور کہت یا رسول پاک کی چدریہ تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی بات ہاں اس بنا پر یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے آدمی کو پتا نہیں چلتا ہے کدھر سے نکل گیا کدھر سے ایمان نکل گیا بچاخر cens dramas میریچー یا رسول کجھنٹا ہے یا رسول ہے کم کبشل ہے کم راڈیزو